سر ایک چھوٹا سا کانسپٹ ہے ڈسکاونٹ ٹو کسٹمرز کا مسائل کے طور پر سر ایک کمپنی نے بوڈز بیچی آج ڈے زی رو پر اور ہم کسٹمرز سے پیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پچاس دنوں بعد یعنی ہماری کریڈٹ پالیسی ہے کہ ہم کسٹمر کو پچاس دن کا ٹائم دینا ہے پیسے دینا ہے عزیم کریں سر یہ سیل ہمارے پاس کوئی سو رو پہی ہے اب میں کرتا ہی ہوں کہ سر اپنے کسٹمر سے یہ کہتا ہوں کہ ہر ایک کام در پیسے آج دے دو کیوں پیسے آج دے نہیں پچاس دن کا ٹائم دے پچاس دن بعد ہی دیں گے اچھا میرے پیسے پچاس دن فسے رہیں گے سر ایک بینک نے مجھے کال کی اور بینک نے یہ کہا کہ سر ہم ٹوئنٹی پرسنٹ پہ ڈپوزٹس ایکسپٹ کر رہے ہیں اگر آپ کو پیسے پلیس کرنا ہے تو ہم ٹوئنٹی پرسنٹ پر اینم پہ سوٹ پہ پیسے ایکسٹ کرنا ہے اب مجھے خیال آیا کہ اگر میں کسٹمر سے پیسے لے لوں جلدی اور میں اس کو بینک میں ڈالنے تو میں سوٹ کمان سلتا ہوں تو میں نے کسٹمر سے یہ کہا پیسے کام کریں آپ تو دسویں دن دینے ٹھیک ہے جی اب بنائیں کسٹمر دسویں دن دے گا پیسے نہیں دے گا تو ہم اس کو کیا کرنا پڑے گا سر انڈیوس کرنا پڑے گا ڈسکاؤنٹ آفر کر کے میں اس کو کہا چلو ایک کام کرو سو گی جگہ 98 دے دو ٹھیک ہے جی چالیس دن پہلے پیسے دے دو چالیس دن پہلے ٹھیک ہے نا لیکن چالیس دن پہلے پیسے لینے کا اوبجیکٹیف کیا ہے تاکہ سر یہ پیسہ میرے پاس جو آئے میں اس کو اٹھا کے انویسٹ کر دوں کہاں بینک میں اچھا بینک کیا ریٹر آفر کر رہا ہے سر بیس پسنٹ کا اب بتائیں سر میں نے 98 روپیز لے لیے اس سے اس کو انویسٹ کر دیا سر کس ریٹ پہ سر 20 پسنٹ پہ سر کتنے دنوں کے لیے ملٹیپلائے بھائے سر چالیس ڈیوائیڈ بھائے 360 سر اگر آپ اس کو اس طرح ملٹیپلائے کریں گے تو سر آپ کے پاس جواب آئے گا 98 انٹو 1 پلس 20 پسنٹ ملٹیپلائے بھائے 40 ڈیوائیڈ بھائے 360 ٹھیک ہے سر یہ میرے پاس جواب آتا ہے کوئی 100.18 روپیز کا ٹھیک ہے اب بتاؤ سر میں نے کسٹمر سے جلدی پیسے لے کے اس کو چالیس دن کے لیے انویسٹ کیا کتنے دن کے لیے چالیس دن کے لیے سر اگر میں کسٹمر کے پاس ہی پیسے چھوڑ دیتا تو یہ 98 سو بن جاتے بینک میں جمع کر دیا تو یہ 98 ایک سو اشاریہ ایک آٹ بن گیا اب بتاؤ سر زیادہ بہتر کیا تھا کہ میں کسٹمر کے پاس 98 کو چھوڑ کے سو بنالوں یا اس کو بینک میں انویسٹ کر کے ایک سو اشاریہ ایک آٹ بنالوں سیدھی سی بات ہے سر سو اشاریہ ایک آٹ زیادہ بہتر ہے سر یہ ایک طریقہ ہے ڈسکاؤنٹ کو ایویلویٹ کرنے کا ڈسکاؤنٹ ادھر بینیفیشر ہے ایک طریقہ اور بھی ہے سر اس کو ایویلویٹ کرنے کا وہ ریٹ نکالنے کا ہے مثال کے طور پر سر میں یہ کہہ سکتا ہوں میں سب سے پہلے ہیں نا سمپل انٹرسٹ لے رہا ہوں سر مثال کے طور پر سر میں نے 98 روپیز سر کسٹمر سے لے لیے ٹھیک ہے جی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ سر کسٹمر کے پاس 98 چالیس جنوں میں سو بن جاتا ہے یہ کیا ریٹ ہے جو 98 کو چالیس جنوں میں سو بنا رہا ہے ٹھیک ہے اس سے مجھے پتا چلے جائے گا انویسٹر کے پاس پیسے چھوڑنے کی وجہ سے مجھے کیا بینیفیٹ ہے بینک میں نہ انویسٹ کر کے کیا ریٹ میں لگ تو سر میں حظوم کروں میں نے 98 ایکس پرسنٹ پر انویسٹ کر دیئے فور چالیس دن اور یہ بن جاتا ہے سر دو روپے کا سوٹ تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں سر میرے پاس یہ ایکس پرسنٹیج کتنی ہیں تو اس کو اگر آپ ورک آؤٹ کریں گے تو یہ بنے گا سر غالباً کوئی اٹھارہ آشاریہ تین سات پرسنٹ اس کا مطلب سر if you leave the amount with customer 98 روپیز آپ نہ لیں انسی بٹھ کے چھوڑنے کسٹمر کے پاس تو سر آپ 98 سے سو بنا لیں گے اور سر یہ لگ بگ اٹھارہ آشاریہ تین سات پرسنٹ بنتا ہے ٹھیک ہے جی پر ہے نم تو سر مجھے ایک بات بتا ہے بینک مجھے بیس پرسنٹ آفر کر رہا تھا تو میں بیس پرسنٹ پر انویسٹ کروں اٹھانوے لے کے کسٹمر سے یا اٹھانوے میں کسٹمر کے پاس اٹھانوے میں کسٹمر کے پاس کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا ٹھیک ہے جی اب وہ کیا کہتا ہے سر وہ بھی سن لیں اسی طرح کا طریقہ سر ریٹ دیفرنٹ طریقے سے نکل رہا ہے کمپاؤنڈن کے سرین کر رہا ہے یعنی سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے وہ کیا ریٹ ہے جو 98 کو سو بنا دیتا ہے سر وہ ریٹ اگر آپ ورکا اٹھ کریں تو وہ 2.04 پرسنٹ اور میں کہہ رہا ہوں سر یہ چالیس دنوں میں 98 سو بنیں تو اس کا مطلب ہے سر یہ جو ریٹ نکلا یہ چالیس دن کا ریٹ ہے اب بتائیں سر میرے پاس پورے سال میں تین سو ساٹھ دن ہے تو چالیس دن کے کتنے پیریٹ جائیں گے میرے پاس سر نو پیریٹ ہر دوائی اٹھان میں سو میں کنورٹ ہوگا ہر دوائی اٹھان میں سو میں کنورٹ ہوگا سر تو مجھے ایک بات بتائیں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ سر میرا ایک روپیا 2.04 پرسنٹ پر انویسٹ ہوتا ہے نائن پیریٹ کے لیے اب بتائیں سر میں ان دونوں میں سے کوئی ایک طریقہ پیپر میں یوز کرلوں جیسے مجھے اپروپیٹ لگے سر سیمپن انٹرس بھی یوز کیا اگزامین آئی نے کمباؤن انٹرس بھی یوز کیا مرضی آپ کی اپنی ہے لیکن یہ دونوں نکالنے کے بعد آپ کروگے کیا کروگے کیا اس کو کمپیر کس سے کروگے کمپیر اٹھ ویڈ بیسٹ انویسمنٹ اوپرچونٹی ٹھیک ہے جی اچھا انویسمنٹ اوپرچونٹی سے مثال کے طاعتہ بینک بیس پرسنٹ آفر کر رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں ہیار کسٹمر کے پاس اگر رہنے کے تو انیس کمائیں گے اگر بینک میں ڈالنے تو ان کیا کمائیں گے سر بیس کمائیں گے تو اس کا مطلب ہے کسٹمر سے پیسے ارلی لے کے آپ بیٹھے رہے کے آپ بینک میں انویسٹ کر دو ایسا ہے کر لوگے یہ مینک سر تھانکیو بیری مچ اگر اس میں ایک چھوڑتی چیز اور کو سن لو مجھے ایک بات بنا ہے لویس پوسیبل لیٹن جو کمانی کمان سکتی ہے وہ کیا ہے لویس پوسیبل لیٹن جو کمانی کمان سکتی ہے وہ اس کا بائک ہے کیوں سر کچھ بھی نہ ہو تو کمانی اپنے اضافی پیسے شیئرولڈر کو ڈیٹولڈر کو آپس دے کہ اٹلیسٹ ویکس سیف کر سکتی ہے تو سر اگزائم میں بعض اوقات آتا ہے وہ کہتا ہے ڈسکاؤنٹ کی کاؤس نکالو وہی ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو کمپیر کرواتا ہے وہ کس سے یا تو ویکس سے یا آویلیبل بیسٹ ریٹن سے تو سر کسٹمر کو ڈسکاؤنٹ دیں کسٹمر کو ڈسکاؤنٹ دیں اگر یہ پرسنٹیج کم ہے اور ویکس زیادہ ہے تو کسٹمر کو ڈسکاؤنٹ نہ دیں اگر کاؤسٹ و ڈسکاؤنٹ زیادہ ہے ٹھیک ہے جی یاد رکھیے گا سر اگر یہ بیس سے اوپر ہوتا تو میں کسٹمر کو ڈسکاؤنٹ نہیں دیتا میں کسٹمر کو ڈسکاؤنٹ دوں گا جلدی پیسے لے گے بیس پرسنٹ پر انویسٹ کرنے میں ٹھیک ہے جی تھانکیو بیری مچ